میں یہاں پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا اوپن فری این فیر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جل اس کو رہا کیا جائے میری پارٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے جو ظلم میری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کے برکر ساتھ ہوا ہے میری پارٹی کی خواتین کے ساتھ ہوا ہے میں یہاں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کا عضالہ کیا جائے اپنی اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اس کا عضالہ کریں ہم انتقامی کا روائی نہیں چاہتے یہ بلک بھی ہمارا ہے یہ ادارے بھی ہمارے ہیں یہ ریاست بھی ہماری ہے لیکن ہم اصلاح چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو آج میرے ساتھ ہوا ہے کل آپ کے ساتھ ہوگا پرسوط کے ساتھ ہوگا سرسوط کے ساتھ ہوگا اور جو اس اصلاح کے لیے اراضی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نظام میں کل گھوم کے اس میں وہ نظام نہیں آئے گا تو وہ اپنے آپ کو بے خوب بنا رہا ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ بشمول میرے کوئی بھی اس ملک کے اندر اس اجاست کے اندر دیاتی نہ کر سکے قانون کو ہاتھ بنا لے سکے کسی کے خلاف غیر قانونی کروائی نہ کر سکے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سے کیوں رہو محفوظ ہو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزر ہمارا ہر پاکستانی چاہے ہو کس بزر سے ہے وہ محفوظ ہو تو ہمیں یہ نظام بدلنا پڑے گا اگر ہم یہ نظام نہیں بدلیں گے تو کل یہ عوام ہمارا گریبان پکڑے گی ہم نے اپنے گریبان کو بچانا ہے اور حق ادا کرنا ہے جس کے لئے عوام نے منڈٹ دے کہ ہمیں یہاں پر بھیجا ہے جس کے لئے عوام نے ہمارے لئے تکلیفات اٹھائی ہیں جبر برداشت کیا ہے زیادتی برداشت کی ہے قید برداشت کی ہے ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں ہماری پاٹی سے نشان بھی جے لیا گیا ہمیں لیول پلیگ فیلڈ تو چھوڑ دے ہمیں تو فیلڈ میں آنے بھی نہیں دیا گیا میں شکر بزار ہوں اس ساری عوام کا جس نے حق اور سچا ساتھ دیا عمران خان کو ووٹ دیا پختور خواہ کی عوام کا اپنے حلقے کی عوام کا کہ انہوں نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارا الیکشن لڑا ہمیں کامیاب کیا میں انہوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور تو چھوڑو ہمیں تو قرآن مجید کی بحرمتی کے وقت بھی احتجاج نہیں کرنے دیا گیا ہمیں کشمیر کے لوگوں کے لئے آواز اٹھانے کے لئے بھی بار نہیں نکلنے دیا گیا ہمیں اس وقت جو ناجائز قبضہ کیا ہوا اسرائیل نے فلسطین کے اوپر اس کے آواز اٹھانے کے لئے بھی بار نہیں آنے دیا گیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ اپنا حق لینا نہیں جانتے تو یہ اس کی بھول ہے ہم آپ دینا بھی جانتے ہیں ہم حق چھننا بھی جانتے ہیں اور آپ کے سامنے موجود ہیں یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے ثابت کیا ہے اپنی عوام کے ذریعے کہ ہم انشاءاللہ حق لے سکتے ہیں لیکن حق لینے کا ایک کانونی طریقہ ہے خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس قوم کو خدارہ مجبور نہ کیا جائے اس نوجوان کو ہماری نسل کو کہ وہ حق چھننے کے لیے اپنے عواز اٹھائے اور حق ملتی رہے کیونکہ ریاست کا فرض بنتا ہے اس آئین میں پروٹیکٹڈ ہے کہ ریاست ہمیں اپنا حق دے گی یہ سبتاری ہے ریاست کی الیکشن میں جو دھاندی ہوئی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس پورے صوبے کو پیش کرتا ہوں ہم راضی ہیں اس بات کے لیے کہ آؤ ہمارے حلقے کھولو فارم فورٹی فائز کی بنیاد سے ہمیں حق دلاؤ پہلے ہم یہاں سے اعلان کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ چاہے فیڈرل گورنمنٹ میں ہے چاہے وہ کسی صوبے میں ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ آؤ فارم فورٹی فائز کو کھولو حلقوں کے اوپر حلقوں کو کھول کر یہ جو منڈٹ چوری ہوا ہے اس کو قوم کے سامنے لاؤ دنیا کے سامنے لاؤ ہم یہاں سے شروعات کرتے ہیں چیز کی کیونکہ بینڈٹ کو چوری کرنا بینڈٹ کو چوری کرنا آئین سے غداری ہے اس قوم سے غداری ہے وہ قوم کی امانت ہے ہم نے اس کا امین بننا ہے اور انشاءاللہ ہم وہ نظام لائیں گے پہلے بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم ایسا سسٹم لے آئیں کہ دھندی نہ ہو سکے لیکن اس کے جو مخالف تھے اس اقزام کو لانے کے آئے ثابت ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ دھندی ہوگا کہ دھندی کے بغیر یہ قوم آزاد نہیں ہوگی یہ قوم پر مسلط کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے آج یہ حال کیا ہمارے مول کا عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا کہ میرے اقزام سادش ہوئی ہے اور اس سادش ثابت ہوئی کہتے ہیں مداخلت ہے کہ میں اپنے گھر میں مداخلت بزارش کرتا ہوں میرے گھر میں مداخلت بھی سادش ہے میں اس کو سادش رہتا ہوں اور میں ثابت کروں انشاءاللہ یہ سادش ہے ہمارے مولک کی موشری حالات کو دیکھنے عمران خان کو اٹھانے کے بعد اور عمران خان بہت تھا اس وقت کی حالات پوری کون کے سامنے ہیں کیا حالات تھے اس وقت روزگار تھا کاروبار تھا الحمدللہ ملک میں خوشالی تھی مہنگائی نہیں تھی موازنہ کر رہے ہیں کیا ریئر تھا اس وقت ڈالر کا کھانے پینے کے شاہ کا کیا ریئر تھا اس وقت بجلی کا انہر سولہ روپہ تھا ہر چیز کے اندر ایک وہ توفانی مہنگائی آئی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تو کیوں ہٹایا گیا اس کو کیوں ایسے لوگوں کو لایا گیا کہ جو اس این نہیں تھے کہ اس چیز کو چلا سکتے اس بلک کو چلا سکتے اس بلک کی عوان کو ریف دے سکتے